طلبہ عداب مرنٹ کرتے ہیں مجھے پرسنل رسپانس کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں چیزیں ممکن ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ چیزوں سے آپ متفق نہ ہوں وہ آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے آپ نے جو آپ کا اپنینین ہے آپ کا وہ اس میں آنا چاہیے اب دیکھئے اگلا بند ہے ہم پڑھ رہے ہیں مسدس حالی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے روج و زوال کا بہتری نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے اور مولانا حالی جو ہیں اس میں جہاں ایک طرح انہوں نے اسلام کی جو اروج کا دور جو تھا وہ اس کا نقشہ کھینچا ہے تو وہاں جب اسلام کو پستی آئی اور اس کا کیا اس کے اسپاہ بنے وہ بھی ہمارے سامنے یہاں حالی کی اس مسدس سے کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے اور حالی نے بہت سیدھا اور بڑی فساحت اور بلاگت کے ساتھ یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے رکھا ہے امیروں کی دولت غریبوں کی حمت عدیبوں کی انشاء حکیموں کی حکمت فسیعوں کی خطبے شجاؤں کی جرت سپائی کے ختیار شاہوں کی طاقت دلوں کی امیدیں امونگوں کی خوشیاں سب اہل وطن اور وطن پہ ہیں قربان اب دیکھئے کہ یہاں پر بولانا خالی نے وطن کے لیے بھی وطن کے ساتھ محبت کا بھی بڑا خوبصورت اظہار کیا ہے اس بند میں اور مختلف جو خصوصیات ہیں مختلف جو انسان کے پاس طاقت ہے اختیار ہے مختلف جو انسان کے ہنر ہیں تو خالی یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے وطن کی محبت پہ قربان ہو جائیں خالی کہتے ہیں کہ امیروں کی دولت کے دولت مندوں کی جو دولت ہے غریبوں کی حمت چونکہ غریبوں میں حمت ہوتی ہے وہ میند کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں وہ حمت نہیں آتے ان کی حمت عدیبوں کی انشاء کہ جو عدیب لوگ ہیں وہ جو انشیہ پردازی کرتے ہیں جو آپ نے تیریر میں فن لاتے ہیں جو دلکشی لاتے ہیں اور حکیموں کی حکمت اور جو حکیم لوگ ہیں جو وہ اپنی حکمت دکھاتے ہیں فسیعوں کے خطبے اور نہائیت امدہ تقریر کرنے والوں کے خطبے ان کی تقاریریں اور شجاہ شجاہ ہوتا بہدر شجاہوں کی جرت اور جو بہدر لوگ ہیں ان کی جرت ان کی بہدری سپائی کے ہتھیار سپائی جو میدان جنگ میں اپنے پاس ہتھیار رکھتا ہے بہت سنبھال کے رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے ان کو تیار کر کے رکھتا ہے ان کے ہتھیار شاہوں کی طاقت شاہ و بادشاہ بادشاہوں کی طاقت کیونکہ بادشاہوں کو اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے فخر ہوتا ہے اور وہ اپنی طاقت ہمیشہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں دلوں کی امیدیں کہ انسان کے دلوں میں بہت سی امیدیں ہوتی ہیں اور انہی امیدوں پر انسان قائم ہوتا ہے انہی امیدوں پر انسان کی زندگی ہے کہ انسان ترہ ترہ کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے امونگوں کی خوشیاں اور ان امیدوں سے خوشیاں پیدا ہوتی ہیں انسان ایک تصوراتی طور پر اپنے میں ایک امیدیں رکھتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ان کو مکمل ہوتے دیکھتا ہے اور اسی میں انسان خوش رہتا ہے اور اس کی زندگی چلتی رہتی ہے اگر کسی انسان کی امیدیں ختم ہو جائیں تو اس کی زندگی بے سوادی ہو جائے گی صاحب ایل وطن اور وطن پہ ہیں قربان حالی کہتے ہیں کہ اہل وطن وطن والوں پہ اور وطن پہ یہ ساری خوشیاں قربان ویا وطن کے ساتھ مولانا خالی نے اس بند میں محبت کا اظہار کیا ہے اگلا بند دیکھئے غنی ہم میں ہیں جو کہ ارباب حیمت مسلم ہے عالم میں جن کی صحافت اگر ہے مشاہد سے ان کو عقیدت تو خیب پیرزادوں پہ وقت ان کی دولت نکمے ہیں دن ذات وہاں عیش کرتے یہ نوکن ہیں جتنے وہ ہیں بھوکے مرتے حالی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم میں دولت مند ہیں یعنی گنی ہیں گنی ہوا دولت مند امیر گنی ہم میں ہیں جو کہ ارباب حیمت ارباب دو حیمت والے باہیمت ہیں جو ہم میں گنی ہیں مسلم ہے عالم عالم و دنیا مسلم کے مانی جاتی ہے ان کی پوری عالم میں سخاوت کہ وہ کتنے صحیح ہیں پورے مشہور ہیں وہ پورے عالم میں اور وہ لوگوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اس میں وہ مشہور ہیں ان کی کارستانیاں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں اور اگر شیخ سے کسی کو عقیدت ہے تو وہ اپنی دولت اور شیخ ان کے مریدوں پر خرچ کرتے ہیں اگر ہے مشاہد سے ان کو عقیدت تو ہے پیرزادوں پہ وقت ان کی دولت کہ اگر شیخ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ اپنے مریدوں کے اوپر وہ دولت خرچ کرتے ہیں وہ ان کو آرام دیتے ہیں وہ ان کے نفس کا دیان رکھتے ہیں وہ ان کی بھوک کا دیان رکھتے ہیں وہ انہیں آرام دیتے ہیں نقمے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے اور جو نقمے بھی ہیں وہ نقمے آرام سے دولت قوم کی فلا اور عام انسان کی بہبود کیلئے خرچ نہیں کرتے بلکہ زائیں کر دیتے ہیں نقمے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے یہ نوکر ہیں جتنے وہ ہیں بکے مرتے کہ جو جو نقمے ہیں وہاں پر وہ دن رات جو ہیں وہاں پر عیش کرتے ہیں وہاں پر آرام کرتے ہیں اور لیکن جو نوکر ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بجائرے وہاں پر بوکے رہ کر مر رہے ہیں جو نوکر بوکے مرتے ہیں گویا اگر کچھ دولت مند خیم بھی تو وہ اپنی دولت قوم کی فلا اور عام انسان کی بہبود کیلئے خرچ نہیں کلتے بلکہ زائع کرتے ہیں اگر مشایق ہے اگر ہے مشایق سے ان کو عقیدت تو ہے پیرزادوں پہ وہ اپنے پیرزادوں پہ خرچ کرتے ہیں وطن کے لیے نہیں خرچ کرتے لوگوں کے لیے نہیں خرچ کرتے اور قوم کی فلا اور بیبود اس سے نہیں ہو رہی ہے ان کی دولت جو ہے وہ اس کام نہیں آ رہی ہے یہ لگتا ہے آپ تک پہنچ کیے ہوں گے گنی خم میں ہیں جو کہ ارباب حیمت مسلم ہے عالم میں جن کی سخاوت اگر ہے مشایق سے ان کو عقیدت تو ہے پیرزادوں پہ وقت ان کی دولت کم میں ہیں دیندات وہاں عیش کرتے یہ نوکر ہیں جتنے وہ ہیں بھوکے مرتے کہ ان سے مشایق سے مخبت وہی کرتے ہیں جن پہ وہ اپنا دن دولت لٹاتے ہیں لیکن اصل میں جو نوکر لوگ ہیں جو قوم کی فلا کر رہے ہیں وہ جو ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ تھی دو بند آپ ضرور دوستوں میں شیئر کرئے گا میں اگلے دو بند بھی آج ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں موسیقی